دوستو اللہ کا ایک پیارا سنام یا خبیرو اس کے مانا اور اس کے بڑے چار وظائف الحمدللہ اس ویڈیو میں آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں آپ سے درخواست ہیں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل روحانی مرکز کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو لازیمان سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل جائے دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ کو شارٹ کٹ میں کم وقت کے اندر استخارہ کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ بتا دیا جائے گا آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یا خبیرو یہ اللہ کا ایک نام ہے نائنٹی نائنے میں سے ایک نام اللہ کا یا خبیرو بھی ہے اس کے معنی ہے بڑا باخبر ہر بات سے آگا ہر بات کو اچھے سے جاننے والا اس کے چار وظائف ہیں نمبر ایک وظیفہ جو شخص سات دن لگتار متواتر اس کا ورد کرے گا یعنی کہ یا خبیرو یا خبیرو پڑتا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو روحانیت نصیب فرمائیں گے جو مطلوبہ امور اس کی ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پورا فرمائیں گے یعنی وہ جائز چیز کی تمنہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر اس کی مدد فرمائیں گے اور وہ چیز اس کے لئے محیہ فرمائیں گے نمبر دوسرا فائدہ جو نفس امارہ کے ساتھ گرفتار ہو کسرہ سے اس کا ورد کرے انشاءاللہ نفس امارہ سے نجات پائے گا یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نفس کو پاک صاف فرما دے گا نفس امارہ جس کے اندر خواہشات ہوتی ہے گناہ ہوتے ہیں نغذشات ہوتی ہے ترہ ترہ کی اس کے اندر گندگیہ اور خرابیہ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نفس کو پاک فرما دے گا اور آپ کا دل نیک عامال کی طرف مر جائے گا نمبر تیسرا بڑا فائدہ استخارہ کرنے کے واسطے اکتالیس دن تک روزانہ تین سو بار یا خبیر یا خبیر اخبیرنی یا خبیر اخبیرنی پڑے پھر جب ضرورت ہو تین سو بار پڑھ لیا کرے اور اس کے بعد میں تھوڑی دیس سو جائے کرے انشاءاللہ خواہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے کام کے اندر آپ کو آپ کے رہنمائی فرمائے گا یعنی کہ آپ کے لئے جس کام کے اندر جس مقصد کے اندر آپ استخارہ کروں گے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اشارہ فرما دے گا نمبر چوتھو فائدہ جو شک کسی موزی جانور سے بچنے کے لئے یعنی کہ آپ انگر جنگل میں ہو یا گھر میں ہو اور آپ کے گھر میں کیڑے مکوڑے سام بچھو وغیرہ آ جاتے ہو اور وہ کسی وقت تو آپ کو اگر ڈس لے یا وہ آپ کے گھر میں کسر سے آتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اس کا وظیفہ کر لیا کریں صبح شام اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو پر لیا کریں انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر موزی جانور داخل نہ ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اور آپ کے گھر والوں کی موزی جانوروں سے زہریلے کیڑے مکوڑوں سے حفاظت فرمائے گا کہ وہ آپ کو کاٹنا سکیں گے آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے یہ تھے اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک نام یا خبیرو اس کے چار بڑے وظائف یقین جانئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے انشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کے نائنٹی نائن نیمز کے وظائف اس کے مننگ آپ تک صحیح معلوم طریقے سے انشاءاللہ پہنچائے جائیں گے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ